سرکار غوثِ آزم شاہ میرے آخا غوثِ آزم کے صدقے جائے کیا اخلاق تھے غوثِ پاک کے کیا کردار تھا میرے غوثِ پاک تھا اللہ 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 سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نمو اٹھارہ سال کی عمر میں اعلانِ ولایت فرمائے اور آپ نے بغداد کی جامعہ مسیح سے اعلان کیا میرا یہ خدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے سبحان اللہ غوثِ پاک سرکار نے کہا میرا یہ خدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے جب آپ کی ویلانِ دلایت ہوئی تو غوثِ پاک سرکار کہا پورے بغداد میں دھوم مچنے لگی بغداد کے باہر غوثِ پاک کی عظمت کے چرچے دھنکے بجنے لگے محبت عام ہونے لگی غوثِ پاک کے دیوانے اپنے آخاں غوثِ پاک کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے سرانے لگے لیکن بغداد میں کچھ منافقین تھے کچھ شریر خسن کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کے دشمن تھے جن کے دلوں میں آلِ نبی اولادِ علی کے لیے بغد و حسد تھی غوثِ پاک سے وہ جلتے اور تکلیف میں رہتے تھے تو ان بجبختوں نے کیا کیا کہا کہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے غوثِ آزم کی محبت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے لوگوں کے دلوں سے غوثِ پاک کا مخام ختم ہو جائے لوگوں کے دلوں سے غوثِ پاک کا مخام و مرتبہ مٹا دیا جائے تو اب کیا کیا ان ظالموں نے ایک رات میٹنگ کی میٹنگ میں سارے منافقین اولیاء اللہ کے دشمن غوثِ پاک کے باغی صبح ایک مجلس میں جمع ہو گئے جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ بھائی کوئی ایسا مشورہ دو جس سے غوثِ الوراء شیخ عبدالقادر جیلانی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے تو سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں تو ان منافقوں کا جو سردار تھا اس کو کسی کا مشورہ سمجھ میں نہیں آیا ایک شخص نے مشورہ دیا منافق نے اس کو لائٹ لے لیا دوسرے نے مشورہ دیا سردار نے اس کو لائٹ لے لیا تیسرے نے مشورہ دیا اس نے بھی لائٹ لے لیا چالیس سو لوگ مشورہ دے چکے وہ منافقوں کا سردار کسی کے مشورے کو خبول نہیں کرتا کہا پھر سب نے آپ ہی کوئی مشورہ دے دے تو وہ منافقوں کے سردار نے مشورہ دیا کہ دیکھو کل صبح ایک کام کرتے ہیں ہم سب مل کر شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے کہیں گے حضور ہمارے یہاں ایک شخص کا انتخال ہو گیا آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانا اور مجھے یقین ہے عبدالقادر جیلانی خوص عاظم ہماری دعوت کو خبول کریں گے کیونکہ وہ کسی کو رد نہیں کرتے کہا اچھی بات ہے ہم ان کی دعوت دیں گے تو پھر کریں گے کیا تو بولے زہر کی نماز میں ہم ایک جنازہ لکھیں گے اس کے اندر ایک آدمی کو لٹائیں گے اور ہم پھر غوص عاظم کو نماز کے لئے بلائیں گے تو تیہ ہو گیا دولہ ہوتا ہے نا جس میں میت کو لٹا کر لے جاتے ہیں جس کو آپ لوگ جنازہ کہتے ہیں اب اس دولے میں میت کو لٹانے کی بات ہو گئی دولہ رکھنے کی بات ہو گئی غوص پاک کو بلانے کی بات ہو گئی ساری چیزیں ہو گئی ایک منافق بیج میں سے اٹھا اٹھ کر پوچھنے لگا امیر صاحب آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے بات زبردست ہے غوص عاظم کو بلائیں گے وہ اچریف بلائیں گے نماز بھی پڑھائیں گے مگر آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے کہا جیسے ہی غوص عاظم نماز پڑھائیں گے پہلی تکبیر چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر میں وہ جو میت کی شکل میں لیٹا ہوا ہوگا وہ اٹھ کے ڈولے میں جنازے میں بیٹھ جائے گا اور ہم سب ملکے غوص عاظم کی کھلنی اڑائیں گے مزاق اڑائیں گے کہیں گے لوگوں سے دیکھو یہ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں میت لی ٹی وی ہے زندہ ہے آپ اردہ ان کو خبر تک نہیں ہے یہ کہے کہ ولی ہے ہم ایسا کہیں گے اور جیسے یہ کام ہوگا غوص عاظم کی محبت لوگوں کے دل سے نکل جائے گی سارے لوگوں کو مشہرہ سمجھ میں ہوا کیا پتے کی بات ہے پتے زفردہ سے مگر اب ہوا یہ مسئلہ وہ منافق جوڑ کے کھڑا تھا اس نے پوچھا صحیح امیر صاحب بلکل صحیح ایسی کریں گے مگر پہلے یہ تو بتاؤ کل غوص عاظم کو بلائیں گے نماز پڑھائیں گے اس وقت ڈولے میں لیٹنگا کون ڈیلے میں کون لیٹنگا پریشان ہوئے ارے بات تو سہی ہے سوچ لیا مگر یہ نہیں سو جاؤں تو بولے تیرے ذہن میں آیا تو اچھ لیٹ بولے امیر صاحب امیر صاحب میں بلی کا بکڑا بننے کا نیہ میں گو ہاں مسورہ دیئے آپ لیٹو بولا تو امیر صاحب بولے میاں میں امیر ہوں میں تم سب کا سردار ہوں کل صبح میں جاؤں گا میں دعوت دوں گا تو وہ آئیں گے بول کہ امیر ایسی بات کر کے پتھنی گلی سے نکل گیا پھر مجھے کون لیٹنگے تو امیر صاحب کا بیٹا کھڑا ہوا تھا بولے میرا بیٹا لیٹنگا بیٹا بولا باپ نے باپ باپ میرے کو مار دینے کی چکر میں بولے باپ کی عزت کا مسئلہ ہے لیٹ جاتے ہیں لیٹ کے تو مر جاتے گیا ایسی سوچ کے بیٹا تیار ہو گیا بہر حال فجر کے بعد کہے جا کے غوثے پاک کی بارگام سرکار ہمارے پاس جوان کا انتخال ہو گیا آپ کو نماز جنازہ پڑھانا ہے سرکار نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے سرکار 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 غوثے پاک سرکار مجھے بھی اچھی بات ہے چلیے میں آ رہو ملے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیا ان لوگوں کو غوثے پاک نہیں پہچانے آپ نے دیکھے تو بازو والے کو ایک منٹ میں پہچان لیتے چیخہ مار کے بولتے ہیں بازو والا ہے تو کیا غوثے پاک نہیں پہچانے خدا کی خسم غوثے پاک پہچانے مگر غوثے پاک سرکار ان کو پھر آنے کی بات کیوں کہے اس لیے کہے کیونکہ غوثے پاک چاہتے تھے اب تک کافروں سے کلبہ پڑھاتا تھا آج منافقوں سے نانا کا کلبہ پڑھا لوں گا غوثے پاک نے کہا چلو میں آتا ہوں اب ہوا کیا وہ شخص وہ سارے اشخاص چلے گئے جا کے اب انتظار کرنے لگے وہ پورے بغداد میں دھوم مچا دیئے کہ غوثے پاک نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں سارے لوگ آ گئے سارا بغداد جامعہ مسجد میں جمع ہو گیا غوثے پاک سرکار آئے جب جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے غوثے پاک کو خیال آیا کیوں کسی کی وجہ سے کسی بچے کو تکلیف ہونا غوثے پاک نے کہا کیا نماز پڑھاؤں کہا حضور حضور پڑھائیے مناسقہ بورے پڑھائیے سرکار غوثے پاک سرکار بولے کیا بے اخوف ہو میں اجازت دیری پڑھانے کی پھر پوچھے غوثے پاک سرکار پلٹ کے زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں سبحان اللہ ایک لمحے کے لئے پریشان تو ہوئے مگر پچھے سے پھر ہاتھ چھوڑ گیا وہ سرکار نمازے کی جناز نمازے جنازہ زندے کی بھی ہوتی کیا غوثے پاک بولے نہیں مردے کی چھوٹی میں بھی مردے کی چھوٹا ہوں بولے بول کے نیت کریں جیسے ہی زبانِ غوث پہ یہ جملہ آیا نماز اللہ کے لئے دعا مییت کے لئے لفظِ مییت غوثے پاک کی زبان پہ آیا حضرتِ اسرائیل نے اس کی روح نکال دی اور ادھر غوثے پاک سرکار نماز پڑھا رہے گا اللہ محکبر پوری بغداد کی قوم جو جامعہ مسجد میں جماعتی سپنے رکعت باندھیں وہ سوائے چالیس پچاس منافق ہیں گئے نہیں باندھ رہے رکعت کیونکہ ان لوگ معلوم ہے دوسری تقبیر کے دینے اٹھنے والا ہے والکہ اٹھے تو ہسنا ہے والکہ ان لوگ ریڈی ہو کے ٹھہرے رہے موہا کھول کے ہسنا ہے غوثے پاک سرکار سنا پڑھنے والکہ اللہ اکبر دوسری تقبیر باندھیں آپ ان لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اٹھتا آپ اٹھتا اس کو دوسری تقبیر کے دھولے اٹھا 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 کہاں سے اٹھتا میرے غوث کی مار پڑی ہے اس کو نہیں اٹھتا ختم ہو گیا افنا ہو گیا موت آگئی اس کے پر غوثے پاک سرکار تیسری تقبیر باندھی ہے پریشان ہو گئے دلال لرز نے لگے حیبت نہیں آگئے اٹھا کیوں نہ آئی باہ بگا رہے اٹھ رہے اٹھ رہے اٹھ رہے کہاں سے اٹھتا رہے غوث نے لگ بھی تقبیر باندھ لی اللہ اکبر پھر اس کے بعد چوتھی تقبیر کے لیے غوثے پاک نے کہاں اللہ اکبر پیروں کے لچے سے زمین نکل گئے سارے منافقین غوثے پاک سرکار نے کہاں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیرنے لگے غوثے پاک نماز ختم کرنے لگے نماز ختم کر دی سلام پھیر دیئے وہاں گیا غوثے پاک سرکار نماز پڑھا کے جانے لگے سارے منافقین وہ ڈولے کی طرف گئے کپڑا ہٹائے میت کو دیکھنے لگے وہ جو زندہ لیٹا تھا جب دیو لٹائے تھے وہ مردہ ہو گیا باک جا کے سے سیرے پہ دبار آئے کیوں دبار آئے ہارٹ اٹیک کا مریض ہے ہاتھ پکڑ کے ہنا رہا ہے بیٹے کو اٹھانے جا رہا ہے نہیں اٹھا رہا ہے میت بن گیا مردہ ہو گیا روح نکل گئی غوثے پاک سرکار جانے لگے سارے منافقین پریشان ہو گئے آیا باپ غوثے پاک کے خدموں میں گر گیا گر کر کہنے لگا اے محبوبِ خدا اے شیخ عبدالقادر جیلانی اے پیرانے پیر اے غوثے لاسانی آپ مجھے معاف فرما دیجئے میں آپ کے خدموں پر اپنی ناک رگڑتا ہوں ناک رگڑنے لگا معافی چاہنے لگا غوثے پاک سرکار ہاتھ سے پکڑ کے اٹھائے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا کہا سرکار جب مجھے معاف کر چکے ہو تو بس ایک کاف اور کر دو کہا بتا کیا کروں کہا سرکار ذرا واپس چل کے میرے بیٹے کو پھر سے زندہ کر دو سبحان اللہ غوثے پاک سرکار نے کہا تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں دیکھو منافق تھا شرارت کرنے آیا تھا خود مزاق بن گیا اور جس کو لٹایا وہ اپنا لنگڑا بیٹا تھا اس کا لنگڑا ایک پیر کا معذور تھا اس کو لٹا دیا اپنی شرارت کی خاتر اپنے بیٹے کو دولے پہ چڑھا دیا صرف اپنی زدہ اور اپنی شرارت کی خاتر سرکار غوثے پاک نے کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو کہا سرکار آپ پر میرے ماباد قربان جب آپ کے زبان سے کہنے سے کہ دعا میت کے لیے آپ کے کہنے سے زندہ مردہ ہو سکتا ہے تو میرا ایمان ہے ایک جملہ اور کہہ دو مردہ زندہ بھی ہو سکتا